آپ کے مناقع میں آپ کے ملاقعات ایک ایسی شکچئر کروانے جا رہا ہوں جس نے مطلب اپنی چلتی فرٹی گاڑی کو ایک دکان کی شکل دیئے آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اس نے ایسا کیا یا کوئی اور اگر میرا کمر میں آپ کو دکھا سکے تو ماما پن کباب دکھا ہوا ہے اور یہ کاری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پر مدلہ پیس کے اندر فرنس پرائیڈ اور پن کباب بنائے جاتے ہیں اور آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں ہمارے پاس کیسے آگا ہے ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک گاڑی کوئی یا دکان کی شکل ہاں بس آلات نے ایسا کر دیا ہمارے ہوتل بھی تھے ابھی بھی ہیں الحمدللہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے سکتے ہیں یا کوئی اور وجہ بہت نہیں آئیڈیا تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول تو چھوڑو اس کو ہمارے جو آٹھ روپے کلو لیتے تھے ابھی وہ ٹو سو روپے کلو ہے دال آٹھ روپے کلو سے شروع کی تھی ہم نے ویسے ماما بن کباب کا تو نام میں نے کافی سنا تھا لیکن آج دیکھا کہ مطلب ایک نئی شکل میں ایک نئی شکل کیا تھا اس کو ہم نے جو ہے ایک نئی طریقے سے ہم نے اوبارا ہے نا پہلے ہم نے ٹھیلے چلائیں تو اب بھی ہم نے رکشے کے اوپر ہی جو ہے چھنٹی شکل اس کو بولتے ہیں اس میں ہماری شکل ہم نے بنا دی اور الحمدللہ اس سے ہم نے وہ ہوتل بھی بنائے اچھا اسے کلوز کرتے وقت یہ گل لے جاتے ہو یا یہی پہ ہی نہیں اس کو یہاں کھڑا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے اپس کتنے ملاجمین کام کر رہے ہیں اس چھوٹی شوپ میں میرے اپنے گھر کے ہی لوگ کرتے ہیں مال میرے گھر والی بنا رہی ہے ان کی والدہ یہ بڑا بیٹا ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے یعنی ہوم میٹ ہے ہوم میٹ ہے اور یہ چھوٹا بچی جائے میرا یہ بھی مدرستر سے ہوم کر کے ہی ہے ادھا آجا ہے اچھا یہاں پہ کیا کیا بنتا ہے کباب ہمارے کباب صرف ابھی ہم نے یہاں مطارف کرایا ہے بن کباب بن کباب جس کا نام بھی ہم نے دیا ماما کا بن کباب اور اس کی ہم نے اپنے شوپ کا نام رکھا ہے ماما کی پہچان اور اس کے علاوہ فرینج پرائز بھی فرینج پرائز بھی ہے یہ میرے چھوٹے بیٹے کا شوک تھا تو اس نے لگایا شوک کے حساب سے مطلب ہے گاڑی سے مطلب دکان کی شکل بھی دیتی ہے اور دوسرا آج کل کے حالات کی وجہ سے سب کو ملکے کام کرنا پڑتا ہے گھر میں پوری فیملی دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے جیسے پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس وجہ سے ایسا کہتے ہیں تو پیٹرول تو مہنگا ہوا ہی ہے ہمارے عمال خراب ہیں ہمارے عمال اچھے ہو جائیں گے تو سب کچھ اچھا ہو جائیں تو یہ کہ اللہ پاک عزت بھی ہو دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کس طرح کی اوپن ہی ہے ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ ماما کی شوپ کس طرح لگ رہی ہے اندر یہاں پہ اس سائٹ پہ بند کباب بن رہے اور اس سائٹ پہ سینٹ پر آئیس واہ رہا اور یہ ماما کہہ رہا ہے کہ یہ سارے ہوم میڈ ہیں اور اس میں ماما کون کون سے مسالے ڈلتے ہیں اور کیا کیا مسالے تو جو گھر پہ یوز کرتے ہیں وہ ہی مسالے ہیں گرم مسالے ہوگا ہے اور الحمدللہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے جو عام گھر پہ فیملی میں پہ یوز ہوتے وہ ہی مسالے ڈلتے ہیں اور اس سے گھر والے اپنے طریقے سے بناتے ہیں جسے میری یہ بلیک کھٹی ہے جب جب یہ سب سے پہمیلی سے پہتی ہے میری یہ بڑی محنت سے میرے گھر والے بناتے ہیں میری پہمیلی لگ کے اس کام کو پورا گھرتے ہیں جو یہ میرا بیٹا ہے بڑا مشتوبہ اس کو یہ جو ہے گھر والے بناتے ہیں اور یہ ہے گھر کے مسالوں سے ہی بنتی ہے ہملی ہو گئی دوسری چیزیں جو گھٹاس پیدا گھٹی دھنیا پودینہ ادرگ لستان یہ گھر کے جیسے اور سے بناتے ہیں کچھ ہی طریقے سے بنیے پر اس کو طریقہ دوسرا ہے بنانے کو طریقہ ہے وہ گھر والوں کو ہی بتا ہے وہ اپنے طریقے سے بنیے اور اس کے علاوہ اور کیا خاص بات ہے مطلب جو بن کباب اتنا آپ کا محمس ہوا ہے بس مسالے تو عام ہی ڈلتے ہیں جو عام ملتے ہیں دھبانوں پہ ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ گھر والے اپنا ذکر اور فکر سے یہ بناتے ہیں الحمدللہ یہ بیٹا میرا حافظ قرآن ہے یہ بھی اپنا چلاوت کرتے ہوئے بناتے ہیں اچھا ایک برگر کس نے ہوئے ایک جو بن کباب آپ بیتے ہوئے چکس کس نے ہوئے ہم یہاں پہ ہمارا جو فیمس جو ہے ہمارا ڈبل بند ڈبل کباب سو روپے میں زیر ہیں جس میں یہ دو بند ہوتے ہیں اور وہ دو کباب جس میں چٹنی اور پیاز صرف ڈلتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے جب ہی ہم نے ایک لانچ کیا ہے ماما اسپیشل جس میں تین بند ہوتے ہیں اور تین کباب اسی طریقے کہ شامی کے لال اور آلو کے ٹھیک ہے تین والا صرف آپ نے ہی مطلب لانچ کیا ہے جی ہاں میں نے ہی لانچ کیا ہے پہلی دفا کراتی ہوں اچھا تو یہ تین والا کتنے کا ہوتا ہے دو والا یہ 150 کا ڈیڑھ سو روپے کا چلا رہے ہیں سادہ یا انڈے والا اس میں انڈا ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں تری میں تری میں دیتے ہیں جبکہ اس کی قیمت بن تھی ہے ڈیڑھ سو روپے اس میں انڈا ایکسرا جو ڈالتے ہیں وہ ماما اپنی طرف سے دے رہا ڈیڑھ سو روپے ڈیڑھ سو روپے ڈیڑھ سو روپے ڈیڑھ سو روپے اس میں دو بند ہیں اور دو ہی کباب ہیں اور اس میں میرا امیاد کرنے ہی گا اور یہ چٹنی جو میری سب سے بہترین جو ہر جسنی بھی یہاں پر لیڈیس آتی ہے فیملی آتی ہے تو اس کو ہی لائک کرتی اگر یہ چٹنی نہیں تو یہاں ہوتی اچھا آپ کی ٹائمنگ کیا ہے اس کے علاوہ یہاں کی ٹائمنگ جو ہے ہم چار بجے آتے ہیں اور آت کو تین ٹھاڑھے دن بھائی تک یہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ اپنا ایڈریس کی ایگزیک بتا دے نا میں نے تو ہلکا بھول کا ٹس کیا ہمارا ایڈریس یہ ہے کہ مناور چنڈری جوہر موڑ سے آگے جوہر چرنگی سے آگے مناور چرنگیں آتی ہے اس کے اوپیوزٹ ہے بن آشم اور بن سرفیر کے ہم پارکنگ میں کھاری ناظرین جیسا کہ ہم نے مطلب بن کھباب کی تاریخ ہے تو بہت ساری سنیے لیکن آج ہم کھا کے ٹائی کر کے بھی بتائیں گی کس کا ٹیسٹ کیسا ہے اگر کیوں لوگ دو دو سے یہاں آگے بن کھباب کھاتے ہیں تو اس کا مین ریزن چاہا ہے به کیوزٹ عمد کی بھی ش gak یعنی ملس거야 سنی تک کہتے ہیں کہ ماما بند پورے گھرچی کے اندر مشہور ہے تو آج ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیوں اس کا اتنا نام فیمس ہے پورے گھرچی کے اندر اور ایسی کیا خاص بات ہے ماما بند کباب کے اندر کی جو اتنا مشہور ہے آئے ٹرائی کرتے ہیں محمد اللہ جتنی تعریف سنیتے ہیں اس سے زیادہ مطلب اس کا ذائقہ بیان نہیں کر سکتا ہے اس کا اچھا رائک ہے اس کا اور بلکل یہ ہوم میڈ ہوم میڈ ہے کوئی باہر کے مسالے وغیرہ یہ باہرہ مسالوں علاقان نہیں یہ ہوم میڈ ہے جیسے ہمیں بھائی نے دکھایا سارا کچھ بنتے ہوئے بھی بناتے ہوئے بھی اس کو یہاں سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو یہاں کباب بند کا ذائقہ کیسا لگا اور ان کا ٹیسٹ کیسا ہے ماما بند کباب کا آئے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی وعلیکم اسلام بھائی آپ کا نام مرکز بھٹی مرکز بھٹی ہے آپ کو یہاں ماما بند کباب کا ٹیسٹ کیسا لگا ذائقہ کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت بھی ایپی ہے اسی لئے تو ہم روزانہ مطلب ڈیلی کے پاس مارے ہیں آپ روزانہ آتے ہیں یہاں پر ہم لکی ون جوب کرتے ہیں وہاں سے بھی تیریکٹ کر جاتے ہیں ہم لوگوں سے کھا رہے ہیں یہاں پر کھانا یہاں پر ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا ماشاءاللہ سے ہم نے نام بہت چھنا تھا ہم نے بھی ٹائے کیا ذائقہ اچھا ہے آپ کو کیسا لگا بھائیئی ذائقہ ماشاءاللہ بہت اچھا ذائقہ ہے اس کا اور سمجھ لے کہ میں تو ایک یہاں کھاتا ہوں اور دو تین گھر بھی لے گے جاتا ہوں کیونکہ گھر والوں کو بھی ان کا ٹیسٹ بہت پسند ہے یہاں کی جو پرائز ہے اس کی ماما بند کباب کی اس سے مطلب کیک ہے کیک ہے یا زیادہ ہے نہیں پرائز ان کی ماشاءاللہ سے بہتر ہے بجڑ میں آ جاتی ہے اور ان کی صفائیس اتری بہت مطلب ٹیسٹ تو ان کا بہت میڈ این کلین ماہور ہے وہ تو دیکھنے کو مطلب مل رہا ہے جی جی بلکل بلکل بہت بہت شکریہ بھائی تینکیو ہم نے آپ انجوئی کریں ماما بند کباب اوکی تینکیو جی تو ناظرین جیسا کہ ہم نے مطلب یہاں کے کسٹمرز کے ساتھ بھی بات کیا ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ووائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں